بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلًا وَفَا وَلَا كُلُّ مَنْ سِفَ خَسْفًا عَبَى وَفَا وَفَا ذَرَبَى سے ماضی ہے بمانے پورا کرنا سیمہ سوم نصرہ سے ہے مجھول بمانے تکلیف دینا خَسْفًا سمعہ کا مصر بمانے زلت عبا عبا فتح سے ہے بمانے انکار کرنا اور نہیں ہے ہر وہ شخص کے جو بات کرے تو پورا کرے اور نہ ہر وہ شخص ہے جس کو تکلیف دی جائے زلت کی تو وہ انکار کرے وَمَا كُلُّ مَنْ قَالَ جُسْنَ قَالَ جُسْنَا کوئی بات کی قَوْلًا کوئی بات وَفَا تو پورا کرے وَلَا كُلُّ مَنْ اور نہ ہر وہ شخص ہے سیمہ خَسَفًا جس کو مکلف بنایا گیا زلت کا جس کو تکلیف دی گئی زلت کی اباتو وہ انکار کرے مطلب یہ ہر وعدہ پورا کرنے والا ہر وعدہ کرنے والا وعدہ پورا کرنا نہیں جانتا اور نہ ہر وہ شخص جس کو ذلت کی تکلیف دی جائے وہ انکار کرتا ہے میں وعدہ پورا بھی کرتا ہوں اور ذلت سے انکار بھی کرتا ہوں وَمَنْ يَكُ قَلْبُنْكَ قَلْبِ لَهُ يَشُقْهُ إِلَى الْعَجِسِ قَلْبَتْتَوَى يَشُقْهُ شَقْهُ نَسَرَةً سے ہے پھار دینا التواسمیہ کا مستر حلاکت اور وہ شخص جس کا دل ہو میرے دل کی طرح یشُقیقا وہ پھار دے گا عزت کی طرف ہلاکت کے دل کو وَمَنْ يَكُ قَلْبُنْ لَهُ قَلْبِي اور جس کا دل ہو میرے دل کی طرح یشُقه وہ پھار دے گا عزت کی طرف قلبتتہ وہ حلاکت کے دل کو مطلب یہ کہ جس کا دل میری طرح ہو یعنی میری طرح وہ بہادر ہو تو عزت کو حاصل کرنے کے لئے وہ ہلاکت کے راستے میں بھی پڑ جائے گا ورابدہ للقلب من آلت ورائین یسدیاؤ سمت صفا جو صدیاؤ تصدی سے ہے پھار دینا سمت جمع ہے اسم کی بمانے سخت سفان چٹان اور ضروری ہے دل کے لئے ایسے آلے اور رائے کا ہونا کہ جو پھار دے سخت چٹانوں کو ورابدہ للقلب اور ضروری ہے دل کے لئے من آلت ورائین ایسا آلہ اور رائے جو صدیاؤ جو پھار دے سمت صفا سخت چٹانوں کو مطلب یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے بہادر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اکل اور رائے بھی ضروری ہے وَكُلُّو تَرِيقٍ اَتَاهُ الْفَتَى عَلَا قَدَرِ الرِّجْلِ فِيهِ الْخُطَى رِجْلِ کا مانا پاؤں الْخُطَى جمع ہے خطوة ان کی بمانے پاؤں کے درمیان کا فاصلہ وَكُلُّو اور ہر وہ راستہ کے رس پر آئے جوان پیر کے بقدر قدم کے بقدر اس میں دو قدموں کے درمیان نشان ہوتے ہیں وَكُلُّو تَرِيقٍ اور ہر وہ راستہ اَتَاهُ الْفَتَى عَلَا قَدَرِ الرِّجْلِ فِيهِ الْخُطَى اس میں پیروں کے درمیان پاؤں کے درمیان قدموں کے فاصلے ہوتے ہیں مطلب یہ آدمی کا جتنا قد ہو دو قدموں کے درمیان فاصلہ بھی اتنا ہوتا ہے قد لمبا ہو تو فاصلہ زیادہ ہوتا ہے قد چھوٹا ہو تو دو قدموں کے درمیان فاصلہ بھی چھوٹا ہوتا ہے بلکل اسی طرح خیالات اچھے ہوں تو انسان اچھے کام کرتا ہے خیالات پست ہوں تو انسان گھٹیا کام کرتا ہے وَنَعْمَ الْخُوَائِدِمْ وَعَنْ لَيْلِنَا وَقَدْنَا مَقَبْلُ عَمَنْ لَا كَرَا خوائدم تصغیر ہے خادم کی عمن سمیہ کا مستر اندھاؤنا کرا سمیہ کا مستر اونگنا اور سو گیا چھوٹا خادم ہماری رات سے اور حانا کہ وہ سو گیا تھا اس سے پہلے اندھے پن کی وجہ سے نکے اونگ کی وجہ سے وَنَعْمَا اور سو گیا چھوٹا خادم عَنْ لَيْلِنَا ہماری رات سے وَقَدْنَا مَقَبْلُ حانا کہ وہ سو گیا تھا اس سے پہلے عمن اندھے پن کی وجہ سے لاکرن لاکرن کے اندھے اونگیں کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے دربار سے نکل آئے اور وہ کافور کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا حکیر سا خادم ہے اس سے پہلے اور اس کا سونا جو ہے وہ اندھے پن کی وجہ سے تھا انگرے کی وجہ سے نہیں تھا یعنی وہ دل کا اندھا تھا تو اس دوران ہم نکل آئے وَقَانَ عَلَىٰ قُرْبِنَا بَيْنَنَا مَحَامِهُ مِنْ جَهْلِهِ وَلْعَمَا مَحَامِهِ جَمَعْهِ مَحْمَا کی بمانِ جنگل اور تھے ہمارے آپس میں قرب کے باوجود جنگلات اس کی جہالت اور اندھے پن کے وَقَانَ عَلَىٰ قُرْبِنَا بَيْنَا ہمارے آپس میں قرب کے باوجود مَحَامِهُ جَنْغَلْ مِنْ جَهْلِهِ وَلْعَمَا اس کی جہالت اور اندھے پن کے مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر ہم اگرچہ ایک دوسرے کے قریب تھے میں اور کافور بادشاہ لیکن اس کی جہالت اور اندھے پن کی وجہ سے ہمارے درمان جنگلات کی دوری آتی کیونکہ وہ مجھے آج تک نہ سمجھ سکا لَقَدْ كُنْتُ أَحْسِبُ قَبْلَ الْخَسِيَ أَنْ رُؤُسَ مَقَرُّنُّهَا فَلَمَّنْ تَحِنَا إِلَىٰ عَقْلِهِ رَائِتُنُّهَا كُلَّهَا فِي الْخُسَى رُؤُس رَاسُنْكِ جَمْعَهِ بَمَانِ سَرْح اور مَقَرُّ قَرْجَ کا معنی ہے جائقرار یہ ظرف ہے انہا جمع ہے نحی ان کی بمانِ اکل الخصا خصیتن کی جمع البتہ تحقیق میں گمان کرتا تھا خصی سے پہلے کہ سر اکلوں کا محل ہے پہ جب ہم پہنچے اس کی اکل کی طرف تو میں نے دیکھا تمام اکلوں کو خصیتیں میں خصیوں میں لَقَدْ كُنْتُو البتہ تحقیق میں گمان کرتا تھا خصی سے پہلے کہ سر اکلوں کا محل ہے جب ہم پہنچے اس کی اکل کی طرف رَائِتُنُّهَا كُلَّهَا تو میں نے تمام اکلوں کو دیکھا مطلب یہ ہے کہ کافور خصی ہے اور جب تک میں اس سے نہیں ملا تھا میرا خیال تھا کہ اکل سر میں ہوتی ہے لیکن جب میں اس سے ملا تو پتہ جلا اکل خصیوں میں ہوتی ہے اس کے خصیہ نہیں ہیں اسی ورہ سے اس کی اکل بھی نہیں ہے مزحقات مزحقت ان کی جمعہ بمانے حسانے والی چیز بکا زربہ کا مستر رونا اور کونسی چیز ہے مصر میں حسانے والی چیزوں میں سے لیکن وہ حسنا ہے مثل رونے کے ممادہ بھی مصرن اور کونسی چیز ہیں مصر میں من المزحقات حسانے والی چیزوں میں سے ولیکن نہ ہو لیکن وہ حسنا ہے مثل رونے کے مطلب یہ ہے کہ مصر میں بہت سی حسانے والی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر حسی آتی ہے اور کافور بھی ان میں سے ایک ہے لیکن یہ حسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے کہ لوگوں نے ایسے جاہل کو اپنا بادشاہ بنا دیا بیہانہ بطی من احل السوا یُدرِّس و انصاب اہل الفرا نباتین وان دیہاتی یُدرِّس و تدریز سے پڑھانا انصاب نصبوں کی جماع فلا اس کی جماع فلوات آتی ہے بمانے جنگل وہاں ایک دیہاتی ہے دیہات 57 جو درس دیتا ہے جنگل والوں کے نصبوں کا بیہانہ بطی ی اس میں ایک دیہاتی ہے من احل السوا دیہاتfat والو میں سے یُدرِّس و جو درس دیتا ہے جنگل والوں کے نصبوں کا مطلب یہ ہے کافور کا ایک وزیر ہے جو دیہاتی ہے اور جاہل ہے لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اہل عرب کے نصب معلوم ہے